مفضل صاحب خون نکلوانے سے روزہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ خون نکلوانے سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ باقی رہتا ہے زخم ہو جائے یا کسی جگہ پر پٹی بندوانی پڑے، بینڈیج وغیرہ چڑھواتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ روزہ کی حالت میں بینڈیج بھی چڑھوا سکتے ہیں، پٹی بندوانی سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کان میں دبا ڈالوانے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کان میں دیکھئے اگر کسی کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو وہ تو دبا نہیں ڈال سکتا اگر کسی کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیسے پتا چلے پردہ پھٹا ہوا ہے یہ؟ دیکھیں جس کا پھٹا ہوگا اس کا پتا چلے جائے گا تکلیف وغیرہ ہوتی ہے؟ تکلیف وغیرہ ہوتی ہے پانی بہتا ہے بازو کا پانی بہتا ہے پردہ پھٹا ہونے تو ایک بہت بڑی بیماری ہے نورملی دبا ڈال سکتے ہیں جس کا صحیح ہے پردہ انہیلر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ انہیلر جو لیتے ہیں استما کے پیشنگ دیکھیں انہیلر کے اندر آبی بخارات ہوتے ہیں یعنی نیو سمجھئے آپ لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بخارات حلق کے ذریعے اندر جاتے ہیں تو انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کوئی مریض اگر ایسا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ انہیلر کے بغیر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا خاص طور پر سردیوں میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے گرمیوں میں کچھ کم ہوتی ہے ممکن ہے گرمیوں میں بھی بعض پیشنگ کے ساتھ ہو نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھنے کی اجازت ہوگی پھر بعد میں جب طبیعت بہتر رکھ سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ کی حالت میں انہیلر استعمال کرتے رہے ہیں آکسیجن لگوانی پڑتی ہے بعض اوقات انہیلر سے یہ نیکسٹ لیول ہوتا ہے تو کیا دیکھیں آکسیجن کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیکویٹس ہوتے ہیں یعنی کہ آبی بخارات ہوتے ہیں اور وہ اندر جاتے ہیں تو ان کے اندر جانے کی وجہ سے روزہ ٹوڑ جائے گا آنکھ میں دوہ ڈالوانے کا کیا حکم روزے کے دورہ جو جدید طبی تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک باریک سی نقص ہے ایک باریک سا سراخ ہے جس سے آنکھ میں ڈالی جانے والی چیز حلق تک پہنچتی ہے تو اس میں ہمارا یہی موقف ہے کہ آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوڑ جائے گا آنکھ میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا پانی ایک مستثنہ صورت ہے لیکن آنکھ میں اگر دوہ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوڑ جائے گا سرما ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا البتہ کاجل کا معاملہ جدہ گانا ہے امید سے جو ہوتی ہے خواتین روٹین کے چیک اپ ہوتے ہیں یہ کروانا روزہ کے دوران ٹھیک ہے دیکھیں اندونی چیک اپ جب ہوتا ہے تو اس میں جل وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے جل اگر داخل ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا انسولین کا انجیکشن انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن جو ہے وہ انسولین کا ہو یا کسی بھی دوہ کا ہو اسی طریقے سے ڈریپ ہو روزہ میں بھاپ نہیں لے سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ بھاپ بھی بخارات ہیں اور یہ جب بندہ لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ کچھ چیزیں مستثنہ ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ جو کسی فکٹر میں کام کر رہا ہے آٹے کی مل میں کام کر رہا ہے وہاں سے جنرائزہ اڑھوڑ کر آتے ہیں اور بغیر اس کے قصد کے اندر چلے جاتے ہیں اس کی بغیر کوشش کے بغیر کوشش کے وہ مستثنہ صورت ہے ایک بندہ بائک پر جا رہا ہے اور وہاں سے کسی گاڑی والے نے ایکسی لیٹر پر پاؤں رکھا اور دھوان اٹھا اور اس کے اندر چلا گیا اس کا وہ قصد نہیں ہے یہ مستثنہ صورت ہے اسی طریقے سے مکھی مچھر ملا قصد اندر چلے جاتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کی حالت میں ڈائیلیسز کروا سکتے ہیں ڈائیلیسز تو کروا سکتے ہیں لیکن نشو یہاں پر یہ ہے کہ ڈائیلیسز کے اندر تقلیح پڑی ہوتی ہے تو اب مریض کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کیفیت کے مطابق اس کو اجازت دے جائے گی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اس دن یا نہیں چھوڑ سکتا لیکن روزے کی حالت میں کروا تو سکتا ہے کروا سکتا ہے اگر اس کی حمد ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزے کی حالت میں ڈائیلیسز کروا جا سکتے ہیں جو دودھ پلانے والیاں ہیں یا اس طرح کی جو مریض ہیں جو روزہ رکھنے نہ رکھنے کے بیچ میں متضب زب رہتے ہیں تو کیا سچویشن ہے کہ جب روزہ نہیں رکھیں اجازت مل جائے دیکھیں ایک سوال ہوتا ہے دودھ پلانے والیوں کے طرف سے بھی اور جو حاملہ خواتین ان کی طرف سے بھی کہ بھی روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے روزہ میں مشکت تو ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے کسی کے لیے زیادہ ہوتی ہے ایک آدمی وہ جو ایسی میں بیٹھ کر کام کرتا ہے ایک آدمی وہ جو روڈ پر کام کر رہا ہے دونوں کی مشکت برابر نہیں ہو سکتی تو اسی طریقے سے خواتین کی بھی اپنی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر ایک کی طبیعت مزاج اور جسمانی ساکت ایک جیسے نہیں ہوتی تو اگر تو مشکت ایسی ہے کہ برداشت کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی شدید جو ہے وہ مرض لاحق نہیں ہوگا اور کوئی شدید قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا تو روزہ رکھنا چاہیے جو حاملہ خواتین ہیں روزے سے اس پر کوئی حسن نہیں پڑتا اور روزہ رکھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے دودھ پلانے والے جو خواتین ہیں کیونکہ دودھ پلانے میں بھوک بھی لگتی ہے پھر ٹھیک ہے عام معمول سے زیادہ ہوتا ہے معمولہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ لگتی ہے تو روزہ چھوڑ دیا جائے تو دودھ پلانا ایسی بات نہیں ہے اس کی وجہ سے مطلقا یہ کہا جائے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے آخری سوال جو آج کل کومن ہے کرونا کی ویکسین کے حوالے سے کیا کہیں گے روزے میں لگوا سکتا ہے اگر تو ویکسین انجیکشن سے لگ رہی ہے اور زیادہ اب تک یہی اطلاعاتیں انجیکشن کے علاوہ تو کوئی صورت سامنے نہیں آئی انجیکشن لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو انجیکشن کے ذریعے اگر کسی کی ویکسین ہے تو وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے